اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری اینار کیو ٹیڈی فو نیو سی آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر مزجد خیر انیسہ ناشنل پولیس اکیڈمی کی روبرو آج بروز جمعہ بطاریہ پچیس مارچ کو جمعہ کی نماز کے بعد راجیندرنگر انچار جناب مرزا رحمت بیگ اور شاستی پورم کارپریٹر جناب موبین صاحب نے آنے والے مہینے رمضان کے موقع پر پانی و جانی ماس کا دگر سامان کا انتظام کیا گیا اور جائزہ و مہینہ کیا گیا تاکہ مسلیوں کو راحت ہو سکے اس موقع پر مسجد کے ذمہ داروں نے گل پوشی کیے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائی دیکھیں یہ رپورٹ ایسے ہی اہم خبروں سے باخبرینے انرکیو ٹیو نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام ٹوٹر پر فالو کریں انرکیو ٹیو نیوز کے ایڈیٹرین چیف ناہیدہ خادری صاحبہ بیورپورٹ انرکیو ٹیو نیوز آج راجین ننگر اسمدی حلقے کے شاسی پرام ڈیویجن میں ان پی کے سامنے کینگز فائی میں مزید خیر انیسہ بیگم میں آج میں اور ہمارے کارپیٹر جناب محمد موبین صاحب نے جمعہ کی نماز ادا کیے یہاں کے کالونی آنوں کا اسرار تھا کہ آج یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے ہمارے کو بلائے کیونکہ یہ کالونی میں باجو گراغویندرہ کالونی ہے اور یہ کنگز فائی ہے یہاں پر مزید نہیں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوا یہاں کے کالونی کے لوگ یہاں پر مزید بنائے ہیں کل یہاں کے ذمہ داران صدر محترم نقیب ملت الہاج بیرشہ رسدودی نویسی صاحب سے بھی بات کر رہے تھے صدر محترم نے مجھے اور ہمارے کارپیٹر جناب محمد موبین صاحب کو ہدایت دیے کہ آج یہاں پر جا کے کالونی میں دورہ کرے دورے کے بعد ہم نے یہاں پر آ کر جمعہ کی نماز بھی ادا کی کرے ہیں تو مجلی سے چہاد المکسیمین بھی یہی چاہتی ہے کہ آنے والا مہنا ماہ رمضان کا ہے اور عبادتوں کا مہنا ہے یہاں پر اس مزید میں عبادت ہوگی تو یہاں کے کالونیوں کے لوگوں کو بھی سولت ہوگی اور یہاں پر جو راگویندرا کالونی ہے یکتہ کالونی وہ لوگ کو بھی سولت ہوگی شکریہ خدا فر بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کی ہے جو واحد ہے احد ہے سمدھ ہے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مسجد حازہ جو مسجد خیر النساء ہے اس کا معنی کیا انسپیکشن کیا جناب کارپوریٹر مبین صاحب اور انچارج راجندر نگر کانسٹیٹوینسی مرزا رحمت بیک صاحب نے اور رمضان کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور تمام تیاریوں کے طرف توجہ دلائی مختلف ڈیفارٹمنٹس کو اور اہلیان محلہ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ تراوی کی نماز کسرت سے ادا کی جائے جماعت کے ساتھ تو آپ تمام حضرات سے میں اس پریس میٹی کے طرح اپیل کرتا ہوں کہ نماز تراوی کے لیے کثیر سے کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ہمارے مرزا رحمت بیک صاحب اور مبین صاحب نے یہاں کی ذمہ داری لی اور یہاں پہ پانی وغیرہ کا بھی انتظام کرایا اور الحمدللہ تمام تیاریاں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ادوانس میں رمضان کی مبارک بات خبول فرمائیے اور ہم سب کے لیے دعا خیر عطا فرمائیے ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی